رامائن کے لیے پی ایم نرندر موڈی سے لوگوں نے کی اوارڈ کی مانگ اس کردار کے لیے مانگا بھارت رتن دیس میں چل رہے لوگ ڈاؤن میں لوگوں کے منورنجن کے لیے سرکار نے رامنانت ساغر کے رامائن کا پرسارن شروع کر دیا تھا جس کے بعد سے ہی رامائن کو لے کر چاروں اور بہت سو چل رہی تھی رامائن کے کرداروں کو آج کے ینگ سٹار نے بھی خوب پسند کیا وہی رامائن کے کردار سری رام ارون گوویل سیتا دی پی کا اور لکشمن سنیل لہری کو آوارڈ دینے کی مانگ بھی تیز ہو گئی ہے دراصل شوشل میڈیا پر آوارڈ آوارڈ فور رامائن ٹرینڈ کر رہا ہے لوگ ٹویٹ پر لکھ کر ان سبھی کرداروں کو آوارڈ دینے کی بات کر رہے ہیں رام سیتا اور لکشمن کے اوابا لوگوں نے میگناد کے کردار کو بھی ان کے پاور فول کردار کے لیے بھارت رتندینی کی مانگ کر ڈالی ہے لوگوں نے پی ایم موڈی کو ٹویٹ کر اس بات کو کہا ہے کہ رامائن کے کردار پر شری اور نیشنل آوارڈ کے لیے حق دار ہیں پتا دیں کہ ارون گوویل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کو لکھا تھا چاہے کوئی راج سرکار ہو یا کینر سرکار مجھے آج تک کسی سرکار نے کوئی سمان نہیں دیا ہے میں افتر پردیش میں ہوں لیکن اس سرکار نے بھی مجھے آج تک کوئی سمان نہیں دیا ہے اور یہاں تک کہ میں پچاس سال سے ممبئی میں ہوں لیکن مہاراشت کی سرکار نے بھی کوئی سمان نہیں دیا ہے اسی کے بعد سے شوشل میڈیا پر لوگوں نے رامائن کو آوارڈ دینے کی مانگ کی لوگڈاؤن کے دوران راشتی پرشاہسک نے دیڈی نیشنل پر رامائن اور دیڈی بھارت لوگڈاؤن کے دوران راشتی پرشاہرک نے دیڈی نیشنل پر رامائن اور دیڈی بھارتی پر مہا بھارت کا پرشاہرک پھر سے کرنے کا نیرمائن لیا تھا دونوں دھاروائک کو بڑی سنکھیا میں لوگوں دوارہ دیکھا جا رہا ہے اس سمیں اتر رامائن کا پرشاہرک کیا جا رہا ہے جس میں لب اور کش کی کہانی دکھائی جا رہی ہے دونوں دھاروائک ہندو دھرم گرند پر آدھارت ہیں اور جب اسے پہلی بار پرشاہرک کیا گیا تھا تب بھی اسے جب ارتست لوگ پریاتہ ملی تھی دھاروائکوں کے چین کی ایل پرکریا کو انیس سو نبے کے بعد پیش کیا گیا تھا ایم پرشاہرک منتری نے ایچی آئی بھاسا سے بتایا تھا کہ وہ اس لیے پوری طرح سے سپکچک کر رہے تھے کہ راشتر پرشاہرک پر سوچھینڈ دھاروائک آنا چاہیے دردرسن کے دوسرے پرانے کارکرموں کو بھی اچھی تکریہ ملی ڈیڈی نیشنل قریب ایک مہینے تک نمبر ایک منورنجن چینل رہا ہے لوگ کرونا وارث سنکٹ کے کارن لوگوں کو گھروں میں منورنجن دینے کا یہ فیصلہ لوگوں کے دلوں کو چھو گیا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈرسٹری سے جڑی مسالے دار خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو